اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر سوال ہے پاکستان کا اسی لیے آج ہم آئے ہیں سندھ مدرست الاسلام یونیورسٹی میں اور اس یونیورسٹی کے بہت ہی قابل سٹوڈنٹس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اور یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھتو رہے ہیں کیونکہ تمام یونیورسٹی میں تمام سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں لیکن یہ یہاں پر پڑھتے ہیں بہت ہی زیادہ پرائٹ کے ساتھ یہ ان کے ساتھ یہ فخر ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ قائد عظم محمد علی جنہ نے پڑھا ہے تو جیسا ہمارے قائد ہمارے اردیل عزیز قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ ملک ہمارے لیے بنایا ہے تو ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے یہ سوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کے جائیں گے اور قائد عظم کا جو ویشن ہے کہ ہر شخص کو اس کا بنیادی حق ملے گا اس پر کام کریں گے اور یہ جس جگہ بھی جائیں گے ہمیں امید ہے یہ بڑا زبردست اول آدھا کریں گے آج ہم ان کے پاس جو سبجیک لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی آپ نے دیکھا کراچی کے حوالے سے کہ یہاں پہ بینتہ مسائل ہیں اور یہ مسائل ہر سال اس وقت کھل کے سامنے آتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں اس سال بھی جب بارشیں ہوئیں تو اس وقت کافی ہلاکتیں ہوئیں اور بارش جو کہ ایک رحمت ہے لیکن کیونکہ ہم نے اس کی تیاری نہیں کی اور اتنی زحمت بن گئی کہ لوگ جو ہیں چالی سے قریب ہلاکتیں ہو گئیں اور اس کے علاوہ کئی لوگ زخمی ہوئے تو کیا ہر سال ہی ہم یہ ڈیبیٹ کرتے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے کہ کب دوبارہ بارشیں ہو اور دوبارہ یہی سب کچھ ہو یا ہم اس کی کچھ تیاری کریں گے تیاری جو ہے وہ پہلے سے کی جاتی ہے تو کیا اگلے مونسوری تیاری آج سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ ہم جانیں گے بہت ہی زبردست گیس پینل ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی وسی مختر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں سندھ مدستور اسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست سوشل ورکر سارم برنی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست سوشل ورکر اور ایک ایسا نام جو کہ پاکستان کی دنیا ور میں پہچان ہے فیصل ایدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو رول جو ہے وہ سب کا بڑا امپورٹنٹ ہے میر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا یہ پوزیشن شہر کی کیا ہے اور کیا ہوتا ہے یا آپ کی کمنٹ اس کے بعد ہم لیں گے پہلے میں فیصل ایدی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں خراج تحسین اور ہم سب مل کے ٹریبیوٹ پیچھ کرنا چاہیں گے اب دوسرے تاریدی صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے جو کانٹریبوشن ان کا ہے اور ایک بہت بڑی مثال قائم کی کہ وہ کام جو حکومت کے کرنے کے تھے وہ ایدی صاحب نے کی ہے آج بھی آپ کر رہے ہیں ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے یہ جو شہر کا حال ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زاتر کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زاتر ہلاکتیں گھروں کے اندر ہوئیں کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے جو ہے کنڈا سسٹم ہم دیکھتے ہیں لوگ کرنٹ لگتا ہے گھروں کے اندر بھی اس میں ہمارا اپنا فیلئر بھی ہوتا ہے انکروشمنٹ کے بہنتہ ایشوز ہیں کہ کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں تو عبادیاں بہت آگے آگئی ہیں تو آپ کی جب ایمبلنسز مختلف علاقوں میں جاتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک انکروشمنٹ آ چکی ہے یا کس حد تک ہمارے حالات جو ہیں خراب ہو گئے ہیں کہ یہ شہر اب رہنے کے قابل رہا نہیں ہے بہت سارے علاقوں کے اندر آپ کس طرح اس شہر کو دیکھتے ہیں کراچی کی عبادی سکسٹی فائف ٹو سیونٹی پرسنٹ جو رقوہ ہے وہ کچھی عبادی پر مشتمل ہے جس کی گھلیاں پانچ فٹ دس فٹ پندرہ فٹ اس میں نہ جو ہے وہ سرویسز دی جا سکتی ہیں نہ گٹر لائنس ہی بچھائے جا سکتی ہیں نہ جو ہے وہ دوسری چیزیں کی جا سکتی ہیں اب جو دوسرا اب جو فیوچر میں جو مسئلہ آ رہے ہیں اب عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ورٹیکل اوپر کی طرف جا رہے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر آپ جب تین مالے چار مالے اور یہ سارے ان اپروفڈ جو ہے وہ ڈیزائنز ہوتے ہیں کوئی کی بی سی اے یا ایس بی سی اے جو بنی ہیں اس سے اپروف نہیں کراتے اور چھتوں پہ چھتے ڈالتے رہتے ہیں اور اب اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا سا جھٹکا جلزلے کا آئے گا یا کچھ آئے گا تو کراچی کا اتنا اچھا خاصا جو اس وقت ورٹیکل کی طرف جا رہا ہے نیچے یہ جو بارشیں ہوئیں اس میں کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو سارے ادارے اپنا کام بند کر دیتے ہیں ہماری اپنی گاڑیاں ہمیں بند کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ بند ہو جاتی ہیں بانی اتنا جمع ہو جاتا ہے ہر جگہ اس کے باوجود ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے ڈیزل گاڑیاں لے کر آئیں ان کو روکیں شہر کے اندر اور جیسے بھی لوگوں کو سہولت دے سکتے ہیں کہیں ہارٹ اٹیک ہے کہیں ڈیلیوری کے کیسز ہیں اور بارشوں کے دوران جب یہ سات آٹھ گھنٹے کا جو یہ وقفہ آتا ہے اس میں یہ سب جمع ہو جاتے ہیں ان کو ہمیں کسی بھی طریقے سے ہسپٹل یا جہاں پہ بھی ماہر ہوتے ہیں ان تک لے جانا ہوتا ہے ساری سرویسز بند کر دیتے ہیں لوگ کیونکہ ان کی گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں یا اپنی گاڑیاں خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تب بھی کنٹینیو رکھتے ہیں ایوین خراب بھی ہوتی ہیں تب بھی ہم کنٹینیو رکھتے ہیں اور جو ہے بہت ساری وجوہات ہیں کرنٹ لگنا ہے مل بھی گر جاتے ہیں چھتیں دیواریں گر جاتی ہیں یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں اور وہی کہ ان پلانڈ بنیوی ہیں ان کو کسی نے نقشے اپروو نہیں کیا نقشوں کے مطابق دی بنا جتنا سریعہ ڈالنا چاہیے اتنے ڈلے نہیں تھے جب یہ انجینئرز بنائیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ آپ اتنا سریعہ ڈالو کم سے کم سیمنٹ ڈالو ٹھیک ہے ساری مبنی صاحب آپ فرمائیں کہ جیسے کہ فیصل عیدی صاحب نے کہا کہ سکسٹی فائی پرشنٹ ان پلان جو سٹی ہے یا کچھی عبادیاں ہیں پھر وہ پکی ہوتی چلی گئیں ورٹیکل پہ ورٹیکل ہو رہی ہیں اور سب کو ویلکم ہے کراچی میں سب آئیں لیکن ایک قانون ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس بنیاد پہ وہاں پر جو ہے اجازت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ جناب بس پیسے دیتے جاؤ اور ایک ایک فلور بناتے جاؤ اور پھر لوگ اس طرح بستے چلے گئے عبادیاں بڑھتی چلے گئی اور پھر جب انہی لوگوں کو پانی نہیں ملا انہی لوگوں کو جب مختلف ایشیوز ملے تو یہی سڑک پہ بیٹھ گیا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں مل لیں تو کیا کریں یہ بس ہر سال مجھے کبھی کبھی بہت الجن میں بھی کراچی پر بہت بہت پروگرام کرتا ہوں لیکن آپ یقین جانے ہیں مجھے خود بھی کبھی کبھی الجن ہوتی ہے کہ کیا ہم چختیں چلاتے ہی رہیں گے اور اگلے سال دوبارہ پھر چالیس پچاس خدا نہ خاصتہ اموات ہو جائیں گے عبادی بڑھ لیے تو یہ تعداد بھی شاید خدا نہ خاصتہ بڑھ جائے یا ہم کچھ تیاری کرنے کے موڈ میں ہیں سر بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال گوڈاٹے ہمارے ہاں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ بجلی ہمارے پاس بھی نہیں آئی بجلی کچھی عبادی میں بھی نہیں آئی ہمارے پاس نہیں آئی وہ تو پھر بھی غلط ہے کہ ہم بل پے کر رہے ہیں طریقے سے چل رہے ہیں لیکن کچھی عبادیوں میں تو کنڈا سسٹم چل رہا ہے لیکن افسوس کہ جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو ہماری ہی گاڑیوں کے شیشے توڑے جاتے ہیں کہ جیسے ان کے بجلی جو بند ہے وہ بھی ہم نے کی بھی ہے اچھا بل بھی ان کا ہم پے کر رہے ہیں کہ جو ہم اپنا یوز کر رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ چوری ہو رہی ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں تو یہ تو توٹلی طور پر اگر دیکھا جائے ذاتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور وہیں پہ کنڈے بھی لگ رہے ہیں اور وہی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں بلکل ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اب وہ کسور کسی کا بھی ہو پیشے ہم تو اس میں کسوروار نہیں ہیں لیکن ہم ایسے لوگوں کو اس میں پیسا جاتا ہے اب کنڈے کس نے لگائے ہلاکتیں جو بھی پچھلے دن ہوئی کس کے کنڈے سے ہوئی کس کے تار سے ہوئی دو تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے یہ سنی ہے کہ وہ کے الیکٹرک کا قصور نہیں تھا کوئی تار کوئے کے لیے تھا اس سے وہ ہلاکتیں ہو گئیں لیکن کیونکہ بجلی آتی کے الیکٹرک سے تو ساری کہانی کے الیکٹرک پر چلی گئی ہم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اپنے آپ کو نہیں سوچتے کہ ہم کدھر کدھر غلط ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ادارے کوئی اچھے نہیں ہیں اس وقت کہ بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں یا ہم کوئی کمپلین کرتے ہیں تو فوری ہمیں سرویس ملتی ہے ایسا قطعی طور پر نہیں ہے لیکن ہم خود بہت اس وقت غلط ہیں جس کی بھی ایسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں آج صبح کا آپ کو واقعہ بتاؤں بڑی معذرت کے صاحب یہ میرے صاحب بولنا میں نہیں شروع ہے اور یہ یقینہ نینی کی طرف چلا جائے گا معاملہ آج صبح میرے بہتیجی جو ہے وہ نکلی اسکول جانے کے لیے دوسری پیچھ آ رہی تو گیٹ کھلا چھوڑ کے گئی بین میں اپنی بیٹھے اتنے میں چار کتے اندر گھسی آئے گھر کے اندر چھیک یہ نورت نازم آباد بلوک اے کی بات بتا رہا ہوں میرے بچے نے ادھر وہ جو اوچھی والے مرگے ہوتے ہیں وہ پالے میں اس نے وہ پنجرہ توڑا توڑ کے تین مرگوں کو مار دیا ان کو تو نے اور پورے گھر میں راج کرتے رہے یایسے وہ گھر ان کے لیے بناو ہمارے لیے نہ ہو یہ سٹریٹ کرائم تو بہت تھا کراچی میں ابھی بھی ہے سنی کے ختم ہو گیا لیکن یہ سٹریٹ ڈاگ جو ہے یہ زیادہ ہی بہت زیادہ کلچر جو ہے آگیا ہے بلکل تو اس میں دیکھیں کسوروار اب کیا کریں ہم کیا گیٹی بند کر دیں اپنا سیل کر دیں اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے ہاں ہم بھی کسوروار ہیں لیکن اور اسی گلی میں ایک اور کسور میں آپ کو بتاؤں اتنا وی آئی پی علاقہ اس کے اندر میں نے پاکستان کیا دنیا میں واحد ملک دیکھا ہے جس کے گھر کے آگے سے تین گھٹر لائنے جا رہی ہیں لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھٹر بھی جو انا باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں کسور ہمارا ہے کہ ہم اس میں کچھرے بھی ڈالتے ہیں یہ میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی زیادت ہو تو پہلے زرہ میر صاحب فرمائیے یہ زرہ باری بارے گرے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں اور پہلے تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ عبام کی عدالت میں اس وقت موجود ہیں اور فیس کرنے کے لیے تیار ہیں سب چیزوں بات کو یہ بھی ایک ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کیونکہ شہر کا میر ہے تو شہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق جو ہے وہ بہت زبردست انداز میں جڑا رہے ہیں یہ سٹریٹ ڈاکٹ جو ہیں یہ اپنے تو سنا تھا کہ ایدی والے جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری اپنے طور پر انہوں نے لی دی ہے یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا لیکن بہت زیادہ آگا ہے شہر میں جنب یہ معاملہ بڑا پرانا ہو چکا ہے سٹریٹ ڈاکٹس کا اس پہ کی ایم سی نے بھی کوشش کی کام کرنے کی جو ایس ایل جی اے دوہزار تیرہ ایس میں یہ فنکشن ڈسٹرکس کو دے دیے گئے ہیں مگر کی ایم سی نے ظاہر ہے ایز امیر سب میری طرف ہی دیکھتے ہیں کشمیر کا ایشو بھی ہو تو وہ میری طرف ہی دیکھتے ہیں تو میں نے اور کی ایم سی نے بیٹھ کے ہم نے پلان کیا کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اب اتنے زیادہ سٹریٹ ڈاکٹس ہو چکے ہیں کہ یہ معاملہ کی ایم سی کے بس کا نہیں رہا ہم نے پھر انڈس ہاسپٹل سے ایک ایم او یو سائن کیا انڈس ہاسپٹل اس پہ بہت کام کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ انجیوز بن گئی ہیں بہت انیمل پروٹیکشن کے لیے وہ آپ کے یہ ڈاکٹس نظر آتے ہیں ان کو مارنے نہیں دیتی پہلے پرانے زمانے میں مار دیا جاتا تھا کم تھے پہلے تو ہم نے ایم او یو سائن کیا اس کے لیے پانچ دس پندرہ سال چاہیے نیوٹرلائز کرنے کے لیے تاکہ یہ ملٹیپلائے نہ ہوں یہ کتے اور ان کی وجوات ہیں ہم نے پہلے سے وہ میجرز نہیں لیے جو دنیا میں شہر لیا کرتے ہیں سر اب انسانوں پر آ جاتے ہیں میں سر اس کو ختم کرنا چاہوں گا ورنہ ان کو سمجھ نہیں نہیں آگا میں کیا کر رہا تو انجیوز مارنے نہیں دیتی لیکن ان کو پکڑا تو جا سکتا ہے نا کہ پکڑ کے جو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے یہ غلطیاں کیا ہیں یہ بھی بتاتا چلوں نا ریسٹورنٹ سے کھانا جاتا ہے بھار کچھرے کے دھیر ہیں یہ ملٹیپلائے ہوتے ہیں انہیں فوڈ ملتا ہے اور ریبیز کے ہمارے پاس ویکسینز نہیں ہیں انڈیا سے آتی تھیں انہوں نے بند کر دیں یہاں اویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے کہ ریبیز کی ویکسینز اویلیبل کریں بہت سارے ابھی چند دنوں میں آپ نے سوشل پہ دیکھا ہوگا بچے ابھی ایک لڑکی کی ڈیت ہوئی ہے تو اس طرح سے ڈیڑھ سو لوگوں کو کراچی میں روز کتے کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں ان میں سے کچھ بچ جاتے ہیں کچھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے بتانا چاہتا ہے یہ تو مصد یہ ایک چیز بچی تھی اس میں ہی پورے ہو گئے یہ تو اب انسانوں کی بات کر لیتے ہیں جن کا اس شہر میں ہمیشہ ہی برا حال رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو اتنی ہلاکتیں ہوئیں اور اس پہ کیسے جو ہے ہم یہ جو نمبر ہے جو اس بارشوں میں ہم نے دیکھا کہ کسی کا پیارا جو ہے وہ چلا گیا ان بارشوں کے اندر اور بڑی تعداد اس کی ہے لوگ زخمی ہو گئے ابھی تک لوگ ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں بہت سے لوگ تو یہ اس کا کیا تیاری ہو رہی ہے برک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہیں سندھ مدرسطور اسلام کی یونیورسٹری میں اور یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ شہر کو کیسے جدید شہر بنا سکتے ہیں یہاں کے مسائل جو ہے کیسے حل ہو سکتے ہیں میر کراچی اس سلسل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب یہ جو میں آپ سے برک سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ اس سال جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ چالیس کے قریب ہے اگلے سال کی اب کیا پلاننگ ہے کیونکہ دیکھیں پانی جب جمع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ کیوں جمع ہو رہا ہے مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے نالو کی بات کی جائے یا بلوکج جو آ رہی ہیں جو کچرا ہے وہاں پر تو اگر یہ پانی جمع ہی نہ ہو تو کرنٹ لگے ہیں نا لوگوں کو تو یہ فرمائیے ذرا کیا تھا اگر نیکس ٹیئر کی کیا پرپیشن بڑا اچھا سوال کیا آپ نے فورٹی ڈیٹس ہوئی ہیں میں خود موجود تھا ہر جگہ پہ ہر گھر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ فیس نہیں کر سکتے ان کے پیرنٹس کو ان کی ماں ان کے باپ کو جن کا پیارا بچہ چلا جائے تو وہ ہم نے کام کیا مجبوری تھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا دیکھیں یہ میں یہاں بیٹھ کے الزام بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ ہم اس سے بہار آ جائیں بہت ہو گیا ایک دوسرے پہ بلیم گیم اب ہمیں اپنا شہر بہتر کرنا ہے اس میں بڑے لوگوں کو آگے آنا ہوگا میرا بس اتنا چلتا نہیں کیونکہ میرے پاس صرف کراچی دس پرسنٹ ہے سکسٹی پرسنٹ کراچی جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے تھرٹی پرسنٹ کراچی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے میرے پاس صرف دس پرسنٹ کا رہ جاتا ہے دیکھتے سب مجھے ہی ہیں ظاہر ہے کہ مجھے الیکٹ کیا ہے میر اور میں اس میں کوئی مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی میں ریزولف کرنا چاہ رہا ہوں ایشو اب آف پولیٹیکس کل کوئی بھی میر ہو سسٹم بہتر ہونے چاہیے مضبوط ہونا چاہیے ساری غلطیاں تین سالوں سے میں ہیمرنگ کر رہا ہوں پورے ملک میں اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کراچی کے میر کو جانتا ہے لاہور کے میر کا نام کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے میں اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہیمرنگ کر رہا ہوں پنچنگ بیگ میں بناوا ہوں مگر میں فیلڈ میں ہوں سب کے سامنے ہوں یہ سسٹم خراب ہے سسٹم بہتر بڑا آسان جواب ہے اس کا جو آپ نے کہا کہ پانی جمع ہو جاتا ہے دیکھیں کراچی دس لاکھ کا انفرسٹرکچر تھا تین کروڑ لوگ رہ رہے ہیں یہ ہماری غلطیاں ہیں ماضی کی جو ہم نے اس کو منیج نہیں کیا ارگنائز نہیں کیا اس کا انفرسٹرکچر ٹھیک نہیں کیا آج جو پانی آپ کو نظر آتا ہے بارش کا پانی تو جلدی سے سوک جاتا ہے ادھر ادھر چلا جاتا ہے یہ گٹر کا پانی ہے سیوری سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اس شہر کا ٹوٹل ہمیں نیا سیوری سسٹم چاہیے اس شہر کا میں ماضی کی غلطیوں میں نہیں جاؤں گا سب نے غلطیاں کی میں نے بھی کی ہیں جو آدمی کام کرتا غلطی کرے گا آگے جانا ہے فیڈل گورنمنٹ کو یہ فنڈز دیتا ہے یہ شہر یہ شہر بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے اس ملک کے اندر پوری دنیا میں ٹھیک ہے اس کو ٹریٹمنٹ الگ چاہیے اسلام آباد سے سکسی فائف پرسنٹ ریوینی وہاں دیتا ہے اب تو بچہ بچہ جان گیا ہوگا یہ کتنی پرسنٹ ریوینی دیتا ہے نائنٹی فائف پرسنٹ سندھ کو دیتا ہے مگر واپسی میں اس کو کچھ نہیں ملتا ہمارا انفراسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے پانی کا کنٹمنیشن ہے گھروں میں گٹر کا پانی مل کے آتا ہے بارش ہو جائے تو گھروں کے اندر گٹر کا پانی ہوتا ہے بچے بیمار ہوتے ہیں کچھرا ہے اس سے بیماریاں پھیلتے ہیں سرچہ صورتحال یہ ہے کہ مصد جو مطالبات آپ جس طرح کر رہے ہیں تو پھر تو مصد آپ کو ادھر بیٹھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے نا تو مصد آپ لوگ تو میئر بناتے ہیں اس لیے کہ بھائی اس سے مطالبات حل کروائیں گے دیکھیں اب ہم اگر پھر میں ادھر ادھر جاؤں اور آپ مجھے ادھر ادھر لے جاؤ میں فیکس پہ آ رہا ہوں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر یعنی میئر بیبس ہے میئر مجبور ہے میئر کی بات نہ کہیں سسٹم بیبس ہے سر ٹھہر جائیں ایک سکت اس کو پھر وہی نہ لے جائیں میں بیبس نہیں ہوں میں لڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نیکسٹ الیکشن اگر انہی پاورز کے ساتھ کرائے جائے گا انسی ریسورس کے ساتھ کرائے جائے گا تو نہ کرائے الیکشن میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ بلدیاتی الیکشن اس سسٹم کے ساتھ اگر کرانا ہے تو نہ کرائیں کیونکہ نہ چیئرمن کچھ کر سکے گا نہ میئر کر سکے گا کچھ نہ ڈیپٹی میئر کر سکے گا نہ کاؤنسلر کر سکے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے بتا دیا آپ کو چھوٹا سا فارمولا بچوں کو پتا ہونا چاہیے 60% is with federal government 30% of karachi is with sindh government 10% is with kmc تو water board میرے پاس نہیں ہے گٹر کا system میرے پاس نہیں ہے پانی کا system ہی شہر کا میرے پاس نہیں ہے کچھرا اٹھانے کا system میرے پاس نہیں ہے میرے پاس ذمہ داری نہیں ہے مجھے دی ہی نہیں گئی transport کی ذمہ دی ہی نہیں گئی ہے ان کے قانون کے اندر تو کون مجھ سے کیا ایکش پیٹ کر رہا ہے پھر یا تو مجھے resources دیے جائیں مجھے due share جو ملتا ہے شہر کا پیسوں کا funds کا وہ دیا جائے تو پرفارم کرو مجھے جو سنگرمنٹ پیسے دیتی ہے وہ میں تنخواں میں دے دیتا ہوں اعلان ٹی وی بیٹھ کے بہت سارے سیاستدان کر دیتے ہیں کہ وسیم اختر کو کیمسی کو اتنے عرب دے دیے پچاس کروڑ دے دیے یہ بھی تو بتاؤ یہ کس کے لیے دیے یہ نہیں بتاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مجھے دے دیے اور میں کچھ دی کر رہا سر ابھی تنخواں کے لیے دیے جاتے ہیں یہ سر میرے سب بات یہ ہے کہ ہمارے آج کا پرگرام کا مقصد کسی کو کوئی blame دینا بھی نہیں ہے نہ کوئی ہم تنقید نہ مصطرف جانا چاہتے ہیں ہم صرف یہ ایک آگے کی جو امید ہے جو future ہے اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں میں اسی لیے آج یہاں آیا ہوں میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ دیکھیں میں pressure build up کر کر کے پوری کوشش کر رہا ہوں اور pressure build up کروں federal government پہ بھی اور sindh government پہ بھی آپ سب کراچی آئٹس ہو آپ مجھے support نہیں کرو میر کو نہیں support کرو ایمکیوں کو مت support کرو میں اس لیے نہیں آیا کراچی کے issues پہ آواز بلند کریں social media پہ جائیں ہر چیز کریں تاکہ ایک pressure build up ہو اس pressure سے شاید federal government جو ہے وہ due share اس شہر کا دے sindh government شاید اس شہر کے لیے کچھ کام کریں تین سو ارب روپیا دیتا ہے یہ شہر sindh کو ہر سال تین سو ارب تو وہ amount کم نہیں ہوتی اس پہ خرچ نہیں ہو رہا تو یہ بچے سب یہیں پڑ کے بڑے ہوں گے تو یہ ان کو کیا facilities مل رہی ہیں کس سڑک سے آتے ہیں گٹر کے پانی کے عمور کر کے آتے ہیں اور یہ چوتھا پانچ ماہ بڑا شہر ہے دنیا کا مطلب ہم کیا مثالیں میں آپ کے دور واپس آتا ہوں فیصلیدی صاحب کچھ امید آپ کو لگی یا اب آپ میر صاحب کی گفتو کو سننے کے بعد اور ناومید ہو کے جائیں گے آج کے پرگرام دیکھیں will ہونی چاہیے اس میں قصور وار سب ہیں جیسے کہ میر صاحب نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کا بھی اس میں قصور ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی قصور ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ projects دینے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں دیئے سندھ گورنمنٹ نے اس کو بہت نگلیٹ کیا کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی جو ہے وہ people's party کا vote bank کراچی نہیں ہے تو they don't care کہ ہم پیسے دیں یا projects دیں یا نہ دیں ہمیں vote یہاں سے ملتا نہیں ہے ہمیں وہاں پہ کام کرنا چاہیے جہاں vote ملتا ہے انفورچنیٹلی میں نے کہا نا سر میں blame game پہ نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ہم میں فیکس پہ بات کر رہا ہوں میں سیکس پہ بات کرنا میں اس کی بڑی بچہ بتا دوں کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں میں اس جگہ کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھ اہمیت دیتا ہوں کہ ہم سندھ مدستو اسلام یونیورسٹی میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ذرا future کی بات کریں انظامات کے بجائے کسی پہ دیکھیں کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو دوننا بہت ضروری ہے جب تک آپ اس خامیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے آپ نہیں کر سکتے انٹیریئر سندھ کی یہ صورتحال ہے انٹیریئر سندھ کیا انٹیریئر پورا پاکستان کی صورتحال ہے سوائے پنجاب کے کچھ علاقے بہت خوشحال ہیں بہتر ہیں اور بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ویل ہے اور وہ بہت بہتر طریقے سے اپنی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں ان کے ہاں education institutions بہت اچھے کام کر رہے ہیں ان کے ہاں جو بیروکریسی ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے مداخلتیں کم ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک تو فنڈنگز نہیں آتی دوسرا اٹھاریوی ترمیم جو تھی اس کے تحت جو ہے وہ صوبائے خودمختاری کے بالکل میں خلاف نہیں ہوں بلکہ میں اس کا پر جوش حمایتی ہوں لیکن صوبائے خودمختاری کے ساتھ اختیارات عزلہ کو دینا بہت ضروری ہے کراچی کے جیسے اب میں نیو یوک کو کمپیر کرتا ہوں کراچی سے تو کراچی کے ادارے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے لیکن نیو یوک نیو یوک کا جو میر ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90% سٹی اس کے کنٹرول میں ہے اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں ہائر ان فائر ان لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس ایک اچھا انسفرسٹرکچر بناوا ہے چھے بوروز ہیں جیسے ہماری چھے ڈسٹکس ہیں تو نیو یوک کے چھے بوروز ہیں اور ہر بورو کو کافی حد تک انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی بہت سارے ادارے دیے جاتے ہیں ایمبولنسز جو ہے وہ بورو کی ہوتی ہیں وہاں پر میں آپ کے در واپس آنگا ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب آپ کو ایک خراجہ تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ یعنی ایک شخص جو ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے کہ جب وہ اسی طرح کسی محلے کے اندر کوئی ایک شخص کسی گھر میں ایک شخص تو ایک اداروں اداروں کے اندر یہ ایک ایگزامپل ہے اور آپ نے ثابت کر کے دکھایا کہ جب آپ اس ادارے میں آئے تو اس ادارے کی قسمت بدل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک انڈیویجیل کی بڑی اہمیت ہے تو پہلے تو ہم خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں زبطہ انداز میں ڈاک صاحب آپ کو تو اٹھ مینس اٹھ مینس کہ جو بلیم گیم ہے یا جو وہ امپورٹن ہے دیکھیں وہ اپنا پریشن اپنی جگہ ہے کہ حکومت انہیں جو کرنا ہے لیکن جو انڈیویجیلز ہیں جو یہاں بچے بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ان کا بھی بہت امپورٹن رول ہے اس شہر کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہی اپنی زندگی آگے چل کر اسی شہر میں گزارنی ہے ابھی بھی گزار رہے ہیں اور جو بھی بہتری ہوگی اس کا فائدہ بھی انہی کو ہوگا اور اگر کوئی بتری آئے گی تو وہ بھی انہی کو فیس کرنا ہوگی جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے کسی بھی مرض کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے کہ اس کو پورے تناظر میں دیکھا جائے صرف کراچی بدحالی کا یا بربادی کا شکار نہیں ہے آپ باقی جگہوں پہ چلے جائیں انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں خیبر پختون خواہ میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں وہاں جو لوگ ہیں غالباً یہاں سے بھی بتر زندگی بسر کر رہے ہیں تو جو فیصل صاحب نے فرمایا کہ ووٹ بینک کا ہے معاملہ تو ووٹ بینک سے اس سے یہ تاثر ابرتا ہے کہ جو دہی علاقے ہیں انہوں نے بڑی زبردست ترقی کی ہے وہاں سونے کے راستے اور روڈ بن گئے ہیں اور یہاں بربادی آئی ہے ایسی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اوورال سسٹم میں کہیں خرابی ہے کہ جہاں جو دینا چاہیے تھا لوگوں کو جو ہم پاکستان کے عام لوگوں کو دے پاتے گزشتہ ستر سال میں بہتر سال میں وہ غالباً ہم ڈیلیور نہیں کر پائے کراچی ایک زمانے میں سندھ کی پرائیڈ تصور کی جاتی تھی ایک زمانہ تھا اٹھارہ سو چھپن کی کتاب ابھی میرے پاس پڑی ہے میں مہر صاحب کی خدمت میں بھی اس کو پیش کروں گا کہ اس میں دیا گیا ہے پلان فور کراچی کہ اس زمانے میں بھی سندھ کا جو وہ سب سے بڑا خوبصورت ترین شہر تھا وہ کراچی تھا اب اس کے بعد یہ ڈی جنریشن کیسے آئی وہ ڈی جنریشن اس کے آپ اسباب دیکھیں ہوتا کیا ہے پانی اس لیے جمع ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیچرل ایک ڈرینج سسٹم تھا جو نالے تھے جو راستے تھے پانی نکالنے کے وہ بند ہو گئے بند کیوں ہوئے کیونکہ انکروچمنٹ ہوا ان کے اوپر کچھی آبادیاں بن گئیں ان کے اوپر لوگوں نے گھر بنا لیے وہ نالے بند ہو گئے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان میں ابھی وہ سوک سینس نہیں ہے اس لیے کچھرے کے امبار وہ وہاں لگا دیتے جاتے ہیں وہ تمام اتنا کچھرا کہ وہ سارا چوک ہو گیا ہے پورا سسٹم ہمارے ہی اسی ادارے کے پیچھے ایک نالہ ہے ابھی اگر آپ دیکھیں اس کی کیا حالت ہے جو کہ حبی بینک پلازا کے پاس سے گزرتا ہے اچھا اب وہ جب ڈرینیچ بند ہو گیا آپ کا اور لوگوں نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے پلاتوں پہ قبضے کر لیے وہاں پر سوسائیٹیاں بن گئیں اب وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی آنے دینا بھی آپ کو نہیں چاہتا پھر ان کچھی آبادیوں میں چونکہ پورے ملک میں ایک بدحالی کا شکار رہا ہے پورا ملک تو لوگ پھر بھی سب سے بہتر کراچی کو سمجھتے ہوئے خیبر پختون خواہ سے لے کے بلوچستان سے سب یہیں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر آکے رہتے ہیں جب یہاں پر رہتے ہیں تو ابھی ان کی اونرشپ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو اون کریں شہر کو کہ ہمیں یہی سے کاروبار ملتا ہے روزگار ملتا ہے لیکن وہ تمام جو ریسورسز یہاں سے آن ہوتے ہیں وہ دور دراز کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو جب تک آپ لوگوں میں یہ سینس اونرشپ کا پیدا نہیں کریں گے ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ انکروچمنٹس کے وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اسٹیٹ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور میں مہر صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو کوئی حال ہے جو شاہ لطیف کا ایک شیر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے ایک کوئے میں پھینک دیا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ تمہارے کپڑے کا کوئی حصہ گیلا نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال ہے کراچی کا اور سوال ہے پاکستان کا ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ہم لاست سیشن ہمارے لئے بڑا امپورٹن اس لیے ہوگا کہ کیونکہ ان تمام نوجوانوں کا ایک ایک بچے کا مستقبل اسی شہر سے وابستہ ہے سب تو باہر نہیں چلے جائیں گے کہیں اور اس شہر سے پھر پورے پاکستان مستقبل وابستہ ہے تو آغاز جو ہے وہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تنقید کرنے کے بجائے اپنے آپ سے آغاز کرنا چاہیے تو ایسا کیا ہو سکتا ہے مہر صاحب کہ آپ کے ساتھ مل کر میں آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار آپ جتنے بولے اتنے نوجوان دینے کو تیار ہوں میں خود بھی دینے کو تیار ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا رول تو بھر پورا انداز میں ادا کریں تو اس کے لئے تیار ہیں آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو کیا رول ہو سکتا ہے تنقید کے بجائے کسی پہ وہ پریشر اپنی جگہ ہے وہ ضرور چل رہا ہے کہ اس کو جو حق ہے شہر کا ملنا چاہیے لیکن اس میں اگر ٹائم لگ رہا ہے اور بہت سا ٹائم گزر بھی گیا ہے ماضی کے اندر تو چلو ہم انیشئیٹ لیتے ہیں وہ کیا لے سکتے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا ذمہ دار یہ وجہ آتے ہیں اس کی ان سارے لوگوں کے بننے کی وجہ یہ ہے ون آف دے ایشو ٹھیک کے الیکٹرک خود ایک ایشو ہے آپ سڑکوں پہ جائیں آپ کو بڑے بڑے کیبلز نظر آ رہے ہوں گے ایسے پڑے ہوئے دنیا میں نہیں ہوتا اتنے ہائی پارڈ کیبل سڑک پہ فٹواز پہ پڑے ہوئے ہوں تو یہ ان کو بھی بہتر کرنا ہوگا وہ پیسے لیتے ہیں یہاں سے چارج کرتے ہیں بلز لیتے ہیں اپنے منجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ لوگ مر رہے ہیں یہاں تو کتے بلی کا بھی خیال کیا جاتا ہے یہاں تو انسانوں کا اتنا برا حال کیا ہے یہ جو پولز پر جو کیبلز ہیں انٹرنیٹ والے ہیں ان سب کے جو ہے وہ کیبلز جا رہے ہیں دیکھیں ان کی بھی غلطی ہیں نا کہ کیبلز آپ نے کس طرح سے پھیلائے ہیں مگر کہ الیکٹری کی بھی غلطی ہیں اس کو اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی صرف کھمبے پہ ہروں میں لوگ جو کنڈال آ رہے ہیں اس سے مر رہے ہیں لوگوں کو دیکھنا ہے یہ سکسٹی پرشنٹ تو کچھی آبادی ہونے جا رہی یہ کراچی میں تو جو آتا یہاں انکروچ کر لیتا ہے اس جگہ کو مسئلہ تو یہ ہے کراچی فٹ پات پہ بیٹھتا ہے تو فٹ پات انکروچ کر لیتا ہے تو بہت ڈیفکل شہر ہو گیا ہے فیڈل گرمنٹ سندھ گرمنٹ کے ساتھ میں کوپریشن کرنا چاہتا ہوں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے اس کراچی کو شہر بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ آئیں میرے پاس ایک سال ہے آئیم آل آؤٹ فور کراچی کہ آپ کراچی کے ہلپ کریں مجھے چھوڑ دیں کہ اگر میں نے کچھ کام کر دیا تو میرا ووٹ بینک بڑھ جائے گا اس کو چھوڑ دیں کراچی کے ایشیوز پہ کام کر لیں صرف ہم مل کے چیک ہے وہ میں آپ سے سوال ابھی بھوچھتا ہوں کہ اندائینڈ کہ یہاں کیا رول عدا کر سکتے میں اب آپ کے پاس اگر کچھ سوال ہے تو آپ لوگ فرمائیں آپ یہ بات کریں کہ بہتری لائے جائے گی اس شہر کے اندر تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اس شہر کے اندر CSR نام کی بھی جو پوری دنیا میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہاں کے بزنس پروفیشنز کو آپ کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ اس شہر کے دیکھیں یہاں کے لوگ اتنے سکھ دل نہیں ہیں جو اپنے شہر کے لئے پیسہ نہ نکال سکھ دل کیا بھائی یہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے شہر لیکن ابھی جو کاروباری حالات ملک کے یہ دیرا ڈاؤن ہو رہا ہے ماملہ اور کہ میئر صاحب سارے جو لوگوں کو انگیج کریں ان کو انٹیک کریں ہم یوت آپ کے ساتھ کھڑے میں سر میرا سارے یوت ایکٹیویسٹ جو بیٹھے میں اور میر کراچی آپ سے ہی سوال ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی بجلی کی بائروں کی وجہ سے جو پانی کی وجہ سے بارش کی وجہ سے جو حاصلات ہوئے ہیں آپ کی چھے گھنٹے کی محنت میں آپ نے کیا فائر کٹا دی باقی جو اموات ہوئے ہیں اس کا جو جو کریٹ ہے وہ آپ پہ جاتا ہے کیونکہ آپ میر کراچی ہیں پورے پورے کراچی کے میر ہیں تو بیسیکلی آپ یہ بتا دیں فور انسٹینس اگر میر کی سیٹ اگر سپوز فور میر اگر ہم چینج کر لیں فور انسٹینس ہم ایز ایوٹ اگر پورے یوٹ کراچی کے نکل کے اگر ہم بیسیکلی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں فور انسٹینس اگر میر کراچی کو تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ ایک سال آپ کے پاس ہے ہمیں وہ کراچی دکھائیں جو نائنٹی نائنٹی میں کراچی ہمارا تھا ورنہ انسٹینس یہ کہ نیکسٹ یئر میر کی سیٹ نہ ہونی چاہیے جو یوٹ ایکٹیویسٹ ہیں کراچی کے وہ نکلیں وہ کراچی کے لئے کام کریں جب آ رہا تھا یہاں اور گاڑی میں میں بیٹھا باتا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ سوڈنٹس کیا سوال کر سکتے ہیں تو پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آیا تھا سٹوڈنٹس کہیں گے کہ اگر آپ ایسے تیارات نہیں ہیں تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو they are right مگر دیکھیں پھر وہ یہ ہے کہ یہ ہیمرنگ کون کرے گا پھر میں فیس کر رہا ہوں ساری چیزیں سسٹم کو بہتر کرنے کے لئے اپنے لئے نہیں میرے پاس صرف ایک سال ہے سسٹم مضبوط ہو جائے میں کوٹ میں بھی ہوں سپریم کوٹ میں بھی گیا وہاں ہوں تاکہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں جہاں تک بجلی کا تعلق ہے دیکھیں کے الیکٹرک کو کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہے یہ اموات ہوئی ہیں تو کے الیکٹرک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ساری چیزیں بہتر کریں خدا نہ خاصتہ پھر سے بارش ہو تو یہ چیزیں نہ ہو جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پانی جو جمع ہوا ہے سڑک پہ وہ تو کریچ الیکٹرک ڈے نہیں کیا دیکھیں پانی جمع وہی علی بات ہے بارش آئی گی تو پانی جمع ہوگا تو پانی میں نے بتایا آپ کو نالے ہیں نالے انکروشد ہیں تو وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا اگر مثال کے طور پر سڑک پہ پانی نہیں ہے پھر امواد ہوتی ہے تو پھر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بارش ہوتی ہے سڑک پہ پانی ہوگا کیونکہ سیویڈ سسٹم آپ کا ہے نہیں جہاں تھوڑا بہت پانی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہماری بھی ذمہ داری ہے امواد کی پھر کیونکہ پانی نہیں نکل پا رہا بلکل ایسا ہے میں ٹوٹل چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں ایک چیز الگ سے بتا دوں گا تو نہیں سمجھ میں آئے گا سٹرون وارٹر ڈرینز بنے ہوئے انگریز نے بنائے ہیں ہم نے انکروش کر دیا کچھرا ڈال دیا اس میں اگر وہ نہیں ہو کچھرا تو جس کو کچھرا اٹھانے کی ذمہ داری وہ اپنی پوری کرے جس کی سیویڈز کی ذمہ داری وہ اپنی پوری کرے تاکہ سٹرون وارٹر ڈرینز کلیر ہو سمندر تک جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی پانی جمع ہوگا ہمیں پریکٹیکل ہونا ہوگا نالے سارے ملکے آپ صاف نہیں کر سکتے دو ہفتے بعد پھر وہی کچھرا جائے گا میں نے پورے سال نالے صاف کیے ہیں دوہزار تھرٹی اے جون دوہزار اننیس تک میں نے نالے صاف کیے ہیں سارے بالکل کلیر چار ہفتے بعد پھر وہی کنڈیشن تھی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب ملکے ہاتھ سے اٹھانے لگ جاؤ گے مشینری ریکوائیڈ ہے سسٹم ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ پریشر بلڈ اپ کرو فیڈل گورنمنٹ پہ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا فیڈل گورنمنٹ کو چاہیے کہ کراچی کے ساتھ کوپریٹ کرے کب کرے گا آج ضرورت ہے کراچی کو سندھ گورنمنٹ سے ریکویشٹ کروں گا وہ کوپریٹ کرے کراچی کے ایشوز ریزولف کرنے کے لئے آپ لوگ پریشر بلڈ اپ کرو اگر میرا ساتھ دینا ہے آپ کو تو ہم درخت لگا سکتے ہیں پورے کراچی کو درخت کی ضرورت ہے ہم مل کے درخت میں لگا رہا ہوں درخت میرے پاس درخت ہیں میں جہاں موقع لگتا ہے وہاں درخت لگاتا ہوں اپنے ہاتھ سے لگاتا ہوں باغ ابن قاسم میں چار مہینے پہلے تین سو درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے تو اتنا سارے سٹوڈنٹس بیٹھیں نکلیں بھار پلان کر کے میرے ساتھ میں درخت بھی دوں گا درخت لگاتے ہیں ہم کراچی کے ایشوز اس کے لئے اب یہ بھی کر سکتے ہیں میرے سب کہ ہم یہ ایک اویرنیس بھی لے کر آئیں کہ کم سے کم ہم اپنا رول تو عدا کریں بس ہم سڑک پہ جو ہے وہ کچھرہ میں وہیں آرہا ہوں تو یہ آپ لوگ جو پریشر میں بول رہا ہوں بلڈ اپ کریں تو وہ ہر ایک عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم کچھرہ خود پھیکتے ہیں تو کچھرہ جمع ہوتا ہے اتنا ایسے تو نہیں آتا سر جیسے آپ نے کہا پانی کا اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے ٹرانسپورٹ کے نہیں ہے کچھرے کے نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ٹین پرسنٹ اختیارت ہیں ان میں کون ساتھ ہیں ہمیں وہ بھی تو بتائیں میں سب سے اچھا سوال کیا ہے انہوں نے آج کا سب سے اچھا سوال یہی ہے اور میں اگر آپ نہیں پوچھتی انہوں نے ہمارے پاس جتنے بڑے پارکس ہیں وہ کیم سی کے پاس ہیں اس کی کوشش کر رہا ہوں میں ان کو بہتر کرنے کی جب میں میر بنا تھا تو پارکس انکروش تھے شادی ہال کھولے ہوئے تھے وہاں چائنا کٹنگیں ہوئی نہیں تھیں تو وہ انکروشمنٹ ریموف کی وہاں سے اور پھر سے پارک بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بیکاوز او لیک آف فنڈ سارے پارکس نہیں کر سکرا ایک سو نو سڑکیں ہیں کراچی کی جتنی بھی سڑکیں نظر آتی ہیں جیسی بھی منٹینڈ ہیں یہ کیم سی نے کیوئی ہیں جیسی بھی ہیں انڈر پاسز اینڈ بریجز ان کے اوپر لائٹیں ہیں یہ سب کیم سی کی ذمہ داری ہے جو فنڈز کم ہونے کی وجہ سے میں خود سیٹسفائی نہیں ہوں چودہ ہاسپٹلز ہیں میرے پاس ان کو منٹین کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں چودہ ہاسپٹلز کا بہت برا حال ہے اس کے بعد فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے میں نے جو کوپیاں بٹوائیں ہیں نا آپ کو یہ خامخواہی میں نہیں بٹوائیں یہ ایس ایل جیہ دوہزار تیرہ ہے اس میں فنکشنز لکھے ہوئے ہیں کہ میر کے فنکشنز کیا ہیں یہ آپ گھر جا کے پڑھئے گا آپ پھیکئے گا نہیں آپ کو اضافہ ہوگا نالنج میں آپ کے کراچی کے کیم سی کے کامپریینسی پلین کا ایک حصہ رہا ہے کہ ڈسٹرک کے اندر جو ہے وہ یوٹ کمیٹیز کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور یوٹ کمیٹیز کے زریعے ڈسٹرک کے اندر ہیوٹ ایمبیسیڈرز جس طرح ہمارے رول کی بات کی وہ ورکنگ کر رہے ہوں گے وہاں پر وہ قیام ابھی تک نہیں ہو سکا اور جہاں تک فنڈنگ اور ریسورسز کی بات ہے جہاں پر ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں اس کراچی شہر سے ہزاروں ملٹینیشنل کمپنیز ہیں ہزاروں فرمز ہیں جو یہاں سے اپنا ریوی نیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے جن کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وارٹ ویس سمندر میں جا رہا ہوتا ہے ان کے پالیتین جو بیگز بنا رہی ہیں وہ کمپنیز بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو ان پر لازم ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اور سی ایس آر کی بات کی گئی تھی کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اگر ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے سسٹم نہیں ہے تو ان کو کیوں نہیں کلوبریٹ کیا جا رہا ان کو کیوں نہیں ساتھ لیا جا رہا ہے اس میں میں ایک ایڈ کر دوں انٹرنیشنل ہیمنی ریٹس کے والے سے ہمارے ساتھ ایمبیسٹر اٹ لارج انٹرنیشنل ہیمنی ریٹس کمیشن موسیم دورانی صاحب موجود ہیں آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ فیصل بھائی بھی وسیم بھائی بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کسٹوڈین سٹیٹی کے جو آپ نے بات کی تھی کہ ہم سب اگر انکر کا ہاتھ بن جائیں ہلپنگ ہینڈ بن جائیں تو ہم تین کروڑ ہاتھ بنیں گے جو اس شہر کو صاف کر ستے ہیں سارے مسائل حل کر ستے ہیں کیونکہ مسئلہ ہماری وجہ سے ہیں ہم نے ہی پیدا کیے یہ بیسیکلی اللہ نے ان کو عزت دیئے کسٹوڈین بنے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے جو جو خرابی ہیں وہ ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں میرے گھر کے سامنے جنالہ ہے وہ میرے کشنے سے بند ہو جائے گا تو میں اسی کو ٹھیک کروں ایک صاف سترے شہر میں رہنا اور ایک صاف ستری روڈوں پہ گھومنا میرا ایک بنیادی حق ہے ہمارا اتنا بڑا کنٹری ہے میں تمام آثورٹی سے یہ سوال کرتی ہوں کہ بجائے آثورٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں کیا ہم ایسے پروپوزلز نہیں انوائیڈ کر سکتے اور اگر پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنے کنٹریز ہیں ملیجیا ہمارے باد آیا چائنہ ہمارے چائنہ کے پاس سسٹم ہے آسٹریلیا کے پاس سسٹم ہے ہم ان سے نہیں انوائیڈ کر سکتے تو سر میکنیزم بنانا اور سسٹم بنانا تو اسٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے اس میں ایک عام شہری سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سندھ مدرسا کی بحاف پہ اگر ہم کمپین سٹارٹ کرتے ہیں نو سے سے نو ٹو ویسٹ کا اس میں آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم تو ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو ایک عام شہری کرتا ہے میں آپ کی طرف آؤں گا میرے صاحب لیکن اس سے پہلے میں کنکلوڑنگ ورڈس لے لوں سب سے پہلے ساری مبنی صاحب آپ فرمائیں کہ ہمیں نیکس ٹیئر لوگوں کو بچانا ہے ہر لمحے لوگوں کو بچانا ہے مثلا دیکھیں ہم اس جگہ پہ کینے کتنے رشنے درجے پہ آ گئے ہیں کہ پروگرام تو اس پر ہونا چاہیے کہ جدید دنیا جس جگہ پہنچ گئی ہے وہاں ہمیں کیسے پہنچتا ہے یہ سیاسی گیم چلنا ہے ہر طرف سے چلنا ہے ان کا صرف قصور نہیں ہے ہر کوئی اپنی سیاسی ریس جیتنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ شہر اور یہ ملک اس حال تک کے پہنچا ہے چھیک ہے فیصل ایدی صاحب ہمیں لوگ بچانے ہیں اور آپ کا تو کامی لوگوں کو بچانے سکتا ہے دیکھیں 1975 کے بعد کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں بنا کراچی کا کوئی نقشہ بھی نہیں بنا 1975 کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جب کیس چلا تو انہوں نے کہا مجھے چالیس سال پہلے کا کراچی چاہیے کیونکہ نقشہ ہی نہیں ہے 1975 میں کراچی کی جو عبادی تھی ڈوبنے اور ہلاکتوں کی حوالے سے بات ہے اس وقت کراچی کی جو عبادی تھی میرے خال سے تیس چالیس لاکھ سے زیادہ نہیں تھی اب دو کروڑ سے اوپر ہے اس کا یہ مطلب کہ سوا کروڑ عبادی بغیر نقشہ کے رہ رہی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو پہلے نقشہ بنانے ہیں اس کے بعد پھر ان میں ڈیمارکیشنز ہوں گی کہ نالے کون سے ہیں نئی کالونیاں بن رہی ہیں نالوں پہ جو قدرتی نالے ہیں ان پہ بنگلے بن رہے ہیں ان پہ جو ہے وہ بلنیاں بن رہی ہیں تو یہ تو نئی جو عبادی ہیں یہ تو ابھی تو بارش ہوئی نہیں ہے جب بارش ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کراچی کا ہے جی ڈاکٹر محمود علی شیخ صاحب جس سے ہم نے آغاز دیا تو وہیں ہم اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی ہمارے لوگوں کی جانیں بڑی قیمتی ہیں اور ایسے ہم انہیں بارش کی نظر نہیں کر سکتے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیں سب سے پہلے ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے ایک میئر ایک وزیر اعلا ایک وزیر اعظم گورنر پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر سکتے اگر پوری قوم گندگی کو پھیلانے میں مصروف ہو کتنے لوگوں کو آپ اس کے لیے لے سکیں گے سیوک سینس میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر پہلے سیوک سینس پیدا کریں اس میں ہماری ذمہ داری ہے ایجوکیشنل انسٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں میں اس کو ان کو آگاہ کریں اور پھر اس کے ساتھ اسٹیٹ فنکشنل ہو میر کراچی صاحب ہمیں فرمائیں کہ بڑی امید کے ساتھ یہ سارے نوجوان آج کے پروگرام میں آئے ہیں اور آپ سے بھی امیدیں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کراچی بڑا ریزیلینٹ سٹی ہے ہم نے تو جب اس شہر میں بارشوں میں ابھی چالیس علاقتیں ہوئی ہیں یہاں تو ایک دن میں سو سو لوگ جب احلاق ہوتے تھے اس پر ہمت نہیں آ رہی تھی اس شہر نے اور کہا تھا کہ اس شہر جو ٹھیک ہوگا تو پھر ہم جب ہم دہشتگردی سے نہیں ڈرے تو ہم کچھرے سے کیوں ڈریں گے تو ہمیں کچھرے سے بھی نہیں ڈرنا ہے ہمیں جو ہے وہ اس شہر کو صاف کرنا ہے تو آپ فرمائیں کہ کیا امید دے کے آج کے پروگرام سے آپ جانا چاہیں گے دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ تین تیئرز ہیں گورنمنٹ کے ہمیں ایک پریشر بلڈ اپ کرنا ہوگا ایز اکراچی آئی فور کراچی ایشوز میں اس پہ زور لگا رہا ہوں میرا ساتھ دیں اس پہ میں سیاست سے اوپر بات کر رہا ہوں ہمارا حق ہے یہ ہمیں فیسلٹیز ملنی چاہیے بیسک نیرز ہمیں ملنی چاہیے شہریوں کو جو کہ نہیں مل رہی ہیں سینسس ہمارا صحیح نہیں ہوا کراچی کی آبادی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہیں تو کیا پالوسیز بنیں گی یہاں پھر نہ ایڈوکیشن بن سکتی ہے نہ فائنانس پالوسی نہ ہیلت پالوسی کچھ نہیں بن سکتی آپ پریشر بلڈ اپ کریں ان سوشل میڈیا جو آپ کے ہاتھ میں سیل ہے اس سے بات کریں ایک دوسرے سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس شہر کے ساتھ سینسس ٹھیک ہونا چاہیے تین کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم جھوٹ میں رہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں بشورہ دیرشہ جو جو اپریمنٹیشن وہ تو آپ کر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دو کمیٹیز اپنے آپ بنائیں اس شہر کے لیے ایک کمیٹی تو سویل سوسائٹی کی جو اس پہ کام کرے کہ جنب یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اگلے سال نہیں ہونی چاہیے اس پہ کن کن شعبوں میں کن کن چیزوں پہ کام ہونا چاہیے اور دوسری کمیٹی یوت کی کمیٹی کہ جنب نوجوان جو اس پہ کام کرے سیلیکٹڈ لوگ ہوں آلیڈی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ سے کمیٹ کر چکا ہوں بہت پہلے کہ جہاں بھی یوت ہوگی نہیں اس میں سویل سویل سوسائٹی لڑنا نہیں ہے کوئی بات کرنی ہے بولنا ہے ان کو کہ بھائی آپ نے غلطیاں تھی آپ کی آپ نے کھمبوں پہ یہ لکھ کے لگا دیا کہ کھمبے سے دور رہنا یہ کافی نہیں ہے آپ بل لے رہے ہو ایسا نہیں ہے تو آپ جو بھی کریکشنز ہیں جو بھی غلطیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو جو غلطیاں ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کرنی ہے اور جو لوکل گورنمنٹ کی یا ڈی ایم سی کی یا کی ایم سی کی غلطیاں وہ انہوں نے ٹھیک کرنی ہے بلکل جو بھی یوت سامنے آئے گی جو آپ کی کمیٹیز ہوں گی میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں میں ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یوت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایشیوز ریزولد ہوں میں نے ساری گورنمنٹ سے ریکویشٹ کر کر کے دیکھ لی آخری حربہ مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ یوت ہے یا جو سبل سوسائٹی ہے وہ ہے یہ ایک پریشر بلڈ اپ کرے گا شاید اسلام آباد کو خیال آ جائے شاید سندھ گورنمنٹ کو خیال آ جائے کہ کراچی مشکل میں ہے چیک ہے جی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ مہمانوں کا بھی اور یہاں جو زبردست نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس شہر کا اس ملک کا مستقبل ہیں اور ہم سب نے مل کر ہی اس شہر کو بہتر کرنا ہے تاکہ یہ رہنے کے قابل ہو سکے اور ہمارے آنے والی جو نسل ہے ہم نے تو کسی نہ کسی طرح وقت گزار لیا اگر آج آپ نے اور میں نے محنت نہیں کی اگلی نسل اس شہر میں سروائیو نہیں کر سکے گی اس کے لیے ذمہ داری محسوس کرنی ہے میں اپنی ذات پر بہت ذمہ داری محسوس کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بھی جس جگہ پر ہیں جہاں پر بھی ہیں آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو اور اس میں اپنا رول ادا کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریبیوٹ کریں گے رضوان جعفر کو اجازت دیجئے سوال پاکستان کا